نمشکات بنگال چناؤ کو لے کر بڑے آکڑے سامنے آ چکے ہیں اور بنگال میں بوٹنگ کیلئے پرشار شروع ہو چکا ہے ایسے میں ببانی پور سیٹ کو لے کر کیا بڑے آکڑے سامنے آ رہے ہیں اس کو لے کر تاجہ اور سٹک مشلیشن سامنے آ چکا ہے لیکن بنگال اور چناؤ سے پہلے بی جی پی کو بڑا دھٹکا لگ چکا ہے بابول نے تھام لیا ہے ممتہ دیدی کیلئے جہاں پھر سے جوائن کی ہے ٹی ایم سی اور ایسے میں بنگال میں وی جی پی کو ایک بڑا جکہ اس کو دیکھا جا رہا ہے اگر بنگال چناؤ کو لے کر جو اور آکڑوں کی بات کے جس میں بابانی پور سمسیرگج اور جانگی پور میں بدان سبا اف چناؤ کو لے کر جو ہے چناؤی پرشار شروع ہو چکا ہے ایسے میں جمینی اس طرح پر ان تین سیٹوں کا چناؤی گھڑک کیا کہتا ہے اس کو لے کر سٹیک اور مہتپون آکڑے آپ کو دہنے باڑے ہیں کیونکہ تین ستمبر کو پشنبنگال بدان سبا اف چناؤ کی ایک بوٹنگ ہونے باڑی ہیں اور اگر بات کے تو تین اکٹوبر کو یہاں پر بوٹوں کی گنتی ہوگی اور اس چناؤ کو مہتپون کیوں مانا جا رہا ہے اگر ممتہ دینرجی کو اپنے پتور برکرار رہنا ہے تو اس اف چناؤ اینی بابانی پور سیٹ سے جیتنا جروری ہو جاتا ہے اگر بابانی پور سیٹ وہ جیتی نہیں ہے تو انہیں اپنے پت سے مکمتری پت سے استیفہ دینا پڑ سکتا ہے اور نندگرام سیٹ ہارنے کے بعد کئینے کہیں بابانی پور سیٹ ممتہ دینرجی کو کئینے کے ایک چناؤتی بن چکے ہیں ایسے میں اس کو لے کر یابا سبندرکاری نے تو بڑا دعویٰ کیا ہے کہ نندگرام ہارنے کے بعد ممتہ دینرجی بابانی پور سیٹ بھی ہارنے والی ہے اور جو انہوں نے یہاں پر بات کری تو بیران سفر شناف کے لیے کر جو نندگرام کو لیے کر بڑا اعلان کیا تھا تو اس کے بعد کئینے کہیں بابانی پور کو لیے کر جو انہوں نے آکڑا دیا ہے لیکن اگر آکڑوں کی بات کی تو جمین اس طرح پر جو آکڑے نکل کر آیا ہے اس مگر بات کی تو برطمان مکمتری کام سے سنتوشت کتنے لوگ نظر آ رہے ہیں اور صرف پرتی سے تیہاں پر لوگ کہتے ہیں لیکن بابانی پور سیٹ کو لے کر آکڑے کیا کہتے ہیں آکڑوں کے حساب سے ممتب اینرجی کتنی یہاں پر دعوی دار دکھ رہی ہیں اس کو لے کر چنابی آکڑے کیا کہتے ہیں دیکھیں یہاں پر بات کریں دو ازار سولہ سے اب تک بنگال چناب میں بابانی پور سیٹ ٹی ایم سی کے پکشم رہی ہے یعنی ممتب اینرجی کہینے کی دو ازار سولہ اور دو ازار گیارہ میں یہاں پر جیتی ہیں نگرام سیٹ سے چناب لڑا تھا اور کئی نے کئی ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا لیکن بابانی پور سیٹ کو لے کر جنتا کا من کہتا ہے کہ بابانی پور سیٹ ممتب اینرجی ایک بڑے انترسو جیتنے بالی ہیں 63% لوگ ممتب اینرجی کے ساتھ دکھائی دے رہے ہیں جبکہ 26% لوگ یہاں پر بی جی پی نے یہاں پر مہلا امیدبار کو اتارا ہے اور کئی نے کئی ایسے امیدبار کو اتارا ہے جو کئی نے کئی جو یہاں پر ہنسا کو لے کر جس کار سے یہاں پر بنگال چناب کے بعد جو ہنسا ہوئی ہے اس کو لے کر بی جی پی کے سکریے نیتا بن چکے ہیں ایسے میں کیا مہلا امیدبار مہلا کو ٹکر دے پائے گی لیکن یہاں پر آکرا تو ممتب اینرجی کے پکش میں دکھ رہا ہے بھائی بی جی پی کو یہاں پر 26% لوگ یہ مارنے کی یہاں پر وہ کہینے کے بی جی پی یہاں پر ٹی ایم سی کو ٹکر دے پائے گی جبکہ 11% ان کو بھی یہاں پر لوگ مارنے کی ان امیدبار یہاں پر جی سکتا ہے لیکن بھائی بھائی پرشیٹ ممتب اینرجی جیتی نظر آئی ہے جو آکڑوں کے حساب سے لیکن سمسیر گنج کیا کہتے ہیں سمسیر گنج کے اگر بات کریں تو 2016 میں یہاں پر ٹی ایم سی نے جیت حاصل کی تھی لیکن 2011 میں یہاں پر سی پی آئی میرے جیت حاصل کی تھی یعنی کہاں جائے تو سمسیر گنج میں بڑا مقابلہ ہو سکتا ہے اور اس میں اگر بات کریں تو سمسیر گنج کے آخرے کہتے ہیں کہ 47% ٹی ایم سی جبکہ 30% بی جی پی اور 23% ارنے کے ایک ہاتھ میں سیٹ جا سکتی ہے یعنی کہینے کہین بی جی پی اگر کچھ کر سکتی ہے تو وہ سمسیر گنج سیٹ ہے جہاں بی جی پی کئینے کے ٹی ایم سی کو ٹکر دے سکتی ہے لیکن آخروں کے حساب سے سمسیر گنج سیٹ بھی ٹی ایم سی کے پکشمہ جانے کی سمبابلہ لگائی جاری ہے اس کے علاوہ جانگیپور کی لے کر آخرے کیا کہتے ہیں 2016 اور 2011 میں یہاں پر کانگریس نے جیت حاصل کی تھی اور 2016 میں یہاں پر ٹی ایم سی نے جیت حاصل کی تھی ایسے میں جانگیپور کے آخرے کہتے ہیں کہ یہاں پر کچھ بڑا گولی کی سمبابلہ لگائی جاری ہے اور ٹی ایم سی کو یہاں پر 48% جبکہ بی جی پی کو 36% اور 16% اندھگو یعنی جانگیپور سیٹ بھی ٹی ایم سی کے پکشمہ جانے کی سمبابلہ یہاں پر ایکس ورڈ نے لگائی ہے یعنی بنگال اکشناب تینوں ہی سیٹ جو ہے وہ کہیں نے کہیں ممتب انرجی جیتنے کی امید دکھائی دی رہی ہے یعنی بنگال چنام میں بی جی پی کو ایک دی سیٹ ملتی نظر نہیں آرہی ہے جو آخرے نکل کر آئے ہیں لیکن آنے والے بکت میں کیا ہوگا جس ورڈ سے چنامی پرچار شروع ہو چکے ہیں 20 اسٹار فرشو کی لسٹ بی جی پی نے جاری کیا جس میں کچھ بڑے دگت جنجتاوی یہاں پر چنامی میدان میں یہاں پر جو ہے تین سیٹوں کے لیے پرچار میں اتر چکے ہیں تو آنے والے بکت میں کیا ہوگا یہ تو آنے والا بکت ہی بتائے گا آگے تینی سیٹوں پر کس کی ہوگی جیت یہ تو تین اکیبر کو پتہ لگے گا لیکن جمینی سطر پر تینوں ہی سیٹوں پر یاپن ممتبینے جی ٹی ایم سی مضبوط نظر آ رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے اپنی رائے کا ملکس رکھئے ان تیج سیٹوں پر کون جی سکتا ہے کیا بی جی پی یا بیٹ ٹی ایم سی اس ورہ اپنی رائے رکھئے ملتے ہیں اور سرڈک جانے کا ایک ساتھ تب تک پلے جائیں جب آ رہے ہیں